جواب نہیں دیا یہ تو گھوٹالے اور ڈاکو اور چور ہیں جو کرسی اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ غریبوں کی کیا مدد کریں گے سات سو کسان اپنے گلے میں فانسی کا فندہ لگا کر مر گیا لیکن ان کو پوچھنے تک کے لیے نہیں پہنچا نہ کوئی پی ایم پہنچا نہ کسی کسی سٹیٹ کا سی ایم پہنچا آج کے منترالے آج کے منسٹری کے لوگ آج کے پی ایموں کے لوگ آج کے سی ایموں کے لوگ یہ سب کے سر چوروں ڈاکو اور یہ سب کے سب لٹے رہے ہیں جو غریبوں کے لیے نہیں سوچتے ہیں جو اس دیش کے لاچار بیبس نیت تھے اور مزدور قسم کے لوگوں کے لیے نہیں کچھ سمجھتے ہیں بلکہ اپنا پیٹ بھرتے اور اپنے بھاگنے والے دوستوں کو ہزاروں کڑور روپے دان دے دیتے ہیں کہ جاؤ تم تم میرے دوست ہو لیکن اس کا صحیح استعمال منترالے کا صحیح استعمال کہاں ملے گا قرآن میں ملے گا حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ جب یہ سچویشن آنے والی ہے مجھے منتری بنا دیجئے آپ مجھے منسٹری دے دیجئے آپ ہم نے کہا کہ دیکھو پاگل آدمی اعتراض کر رہتے ہیں نا تم کہ قرآن میں آپ کا منترالے نہیں ہے قرآن میں آپ کی منسٹری نہیں ہے ہم نے کہا نہیں ہے آج جو یہ چور اور لوٹیرے لوگوں کی جو منترالے جو منسٹری ہے کڑور روپے سرکار گرانے میں خرش کرتے ہیں اور سرکار جو جو ایم ایل ای ایم پیز ہوتے ہیں ان کو جو فیسیلٹیز دی جاتی ہے اس طرح کی آسائش اور آرام ہمارے قرآن میں اس طرح کی لوٹ مار نہیں ہے ہمارے قرآن میں غریبوں کی مدد ہے ضرورت مند کی ضرورت کو مکمل کرنا وقال جان لی علیہ خزائن الارض انیہ فیزنالی میں حفاظت کروں گا میں جانتا ہوں اس بارے میں حضرت یوسف فرماتے ہیں اور جب وزیر خزانہ بنے حضرت یوسف علیہ السلام تو صرف اپنے ملک میں نہیں مصر میں نہیں آس پاس کے جتنے بھی مصر کے قریب میں جتنے بھی کنٹری اور ملک تھے وہاں سے لوگ آتے تھے ارے مصر میں ایک بادشاہ آیا ہے مصر میں ایک منتری ہے مصر میں ایک منسٹری ہے چلو قہد سالی کے زمانے میں آتے تھے اور پھر گلہ بھر بھر کر لے کر جاتے تھے اونٹ اور گھوڑے لے کر آتے تھے ایک آدمی کو ایک اونٹ میں جتنا بھی آ سکتا تھا اس وقت ان کو اناج اور گلہ اور آنٹے جو بھی ہوتا تھا ان کو دیا جاتا تھا اور لے کر جاتے تھے اپنے پیٹ کو پالتے تھے صحیح منسٹری دیکھ رہی ہیں آج کل کے کھر اپنے تاؤ ہمارے قرآن میں گھوڑ کرو تم کو صحیح منترالے قرآن میں مل جائے گا قرآن ہر چیز کو کھول کھول کل بیان کرتا ہے اور قرآن میں کوئی بھی بات انسانوں کی اگر اس پر عمل کر لے انسان تو نقصان ہوگا ایسا نہیں ہے قرآن انسانوں کی بھلائی کے لیے قرآن میں جو بھی احکامات ہیں وہ انسانوں کی بھلائی اور اس کی کامیابی کے لیے ہے ہمارے قرآن میں لیکن پتہ ہے آپ کہیں گے کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں we are all muslim ہم مسلمان ہمارا رشتہ قرآن سے کیا رشتہ ہے قرآن سے صرف کہ بھی ہم قرآن والے ہیں ہم قرآن پر ایمان ڈکھتے ہیں تو قرآن کو کتنا جانتے ہیں پوچھیں ہمارا نوجوان بستی کے اندر میں اگر ہمارا سو جوان کی لسٹ تیار کریں تو ان میں سے آپ کو پچیس نوجوان نہیں ملے گا ایسا جو آپ کو دو تین سورتیں دھنگ سے سنا دے وہ سور فاتحہ تکیات نہیں ہمارے نوجوانوں کسی قرآن سے محبت ہے بھائی آپ کا جو گرنت ہے آپ کا جو سنبیدھان ہے اللہ کی اللہ کا کلام اللہ کی کتاب وہ ہمیں یاد نہیں قرآن کریم کی شرمات سور فاتحہ سے ہے ہمیں وہ یاد نہیں ہے ہمیں محبت نہیں قرآن سے جب ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹ جائے گا جب ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط نہیں ہوگا تو پھر پتا ہے ہم کیا ہوں گے ہم تباہ و برباد ہوں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا دو چیزیں کچھ نہیں بتا اللہ کے نبی نے زیادہ کچھ نہیں کی یہ بھی کرو یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا نہیں ترکت فیکم امرین دو چیزیں ترکت فیکم امرین لن تظلو کبھی بھی تم کمرا نہیں ہو سکتے کبھی بھی تم ڈیمورالائز نہیں ہو سکتے لن تظلو کبھی بھی نہیں مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا جب تک تم ان کو پکڑے رکھو گے پکڑے رہنے کا مطلب کیا ہے ہاتھوں میں اسے پکڑے رہنا نہیں اس کو جاننا اس پر عمل کرنا قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے اللہ کے نبی کی زندگی کیا کہتی ہے صحابہ کا عمل کیا ہے شادی کریں گے تو شریعت کا کیا فرمان ہے یہ یہ فرمان ہے اس پر کام کریں گے اس کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہوں نہیں لیپ دیس ٹھنگ بکاز دیس آر پروہیبیٹڈ دیس آر حرام کرتا ہے کوئی نہیں شادی کے اندر فضول خرچی کون مسلمان نماز کون چھوڑتا مسلمان شراب کون پیتا مسلمان زنا کون کرتا مسلمان چوری کون کرتا مسلمان ہے کہ نہیں بتا یہ سود کون کھاتا دھڑا لے سے مسلمان ہمارے نوجوان نشان کرتے ہیں کور ایکس پیتے ہیں سلسن سونگتے ہیں اور نٹرا بھیٹ کھاتے کیا کیا کھاتے پتا نہیں یہ سب کیا قرآن شریعت میں جائز ہے نہیں ہے کون کرتا مسلمان کرتا نماز پوچھ لیجئے کہ نماز میں کیا کیا ضروری ہے ایک دو سورتیں یاد ہے کیا سور فاتحہ یاد ہے کیا سور اخلاص یاد ہے کیا نہیں بتا پائیں گے ہمارے جوان میں تمسک تم بھی ہیما اگر تم پکڑے رکھو گے لن تظلو تم گمراء نہیں ہو سکتے یہ دونوں چیزیں تمہاری زندگی کے اندر ہے تو اس کا مطلب تم نیک ہو اب جب کوئی نیک بندہ ہوتا ہے جب کوئی مومن ہوتا ہے جب کوئی نیک ہوتا ہے مومن کا مطلب شریعت کی پابندی کرنے والا ہے اور جب نیک بندہ ہوگا کوئی تو پھر اس کو ڈر نہیں ہوگا کسی سے ڈرے گا نہیں اور کسی یہ لال بجک کر ہو کیا آسام کا وہ وہ آسام کا بہت زیادہ بھید بھاؤ کرنے والا وہاں کا سی ایم ہو کہ ہمارے اس ملک کا کرسی اقتدار پر بیٹھنے والا سب سے بڑا لیڈر ہو ان کی غلط پولیسی آر ایس ایس ہو کہ بی ایش پی ہو کہ بجرنگ دل ہو کہ شیف سینہ ہو کہ ملک اسرائیل میں بیٹھنے والا امریکہ کا سب سے بڑا غددار نتین وہ کیا نام ہے وہ یہودیوں کا سردار اسرائیل کا پریزڈینٹ امریکہ کا سب سے بڑا پوری دنیا کے شیطانوں کا خدا امریکہ کا پریزڈینٹ ہو کوئی بھی ہو جرمنی کا ہو کہ فرانس کا ہو کہیں کا بھی کوئی بھی ہو پھر کسی کا مکر فریب آپ کا بال نہیں آپ کو چچ نہیں کر سکتا وَإِن تَصْبِرُوَ وَتَتَّقُوَ یہ جنبی جانوروں کو اپنا ماتا ماننے والے پچھروں کی بے جان مورتیوں کی پوجا کرنے والے تیس کڑا اور دیوی دیفتاؤں کو اپنا پرماتما ماننے والے ان کی غلط پولیسی اور ان کی سادشیں اور ان کا مکروف فریب تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے کون کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے ہمارا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے یہ ہے نہ قرآن نہ اللہ کے نبی کی حدیث جھوٹی قرآن بھی مستقل ہے حدیث بھی مستقل ہے بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے بڑا نمبر آتا ہے حدیث کی کتابوں میں حدیث کی پہلی جو پہلی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر اس حدیث انم العمال بن نیات والی حدیث جو سب سے پہلی حدیث اللہ تبارک و تعالی حدیثوں کی بھی حفاظت کرتا ہے یہ بھی کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی غلط نہیں ہو سکتے میں نے اکتیس واسطوں سے اکتیس اس ٹیپ میں میں نے بخاری شریف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑی مثال کے طور پر انم العمال بن نیات میں نے یہ حدیث شریف مفتی سید احمد صاحب پالن پوری سے پڑی انہوں نے مولانا فخر الدین علمہ ابراہیم سے پڑی انہوں نے یہ حدیث شریف شیخ الحندر رحمت اللہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی سے پڑی انہوں نے یہ حدیث شریف علمہ انبر شاہ کشمیری سے پڑی انہوں نے یہ حدیث شریف شیخ الہند سے پڑی اور انہوں نے یہ حدیث شریف مولانا قاسم نانوتوی سے پڑھی انہوں نے یہ حدیث شریف مولانا شاہ عبدالغنی مجددی سے پڑھی انہوں نے یہ حدیث شریف سا محمد اسحاق سے پڑھی انہوں نے یہ حدیث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پڑھی انہوں نے یہ شاہ بلی اللہ محدث دہلوی سے پڑھی انہوں نے شیخ ابو طاہر کردی سے پڑھی انہوں نے ابراہیم قورانی کردی سے پڑھی انہوں نے شملی قشاسی سے پڑھی انہوں نے شنابی سے پڑھی انہوں نے علمہ رملی سے پڑھی انہوں نے زکریہ انصاری سے پڑھی انہوں نے حافظ ابن حجر اسقلانی سے پڑھی انہوں نے تنوخی سے پڑھی انہوں نے حجار ابن سونا سے پڑھی انہوں نے زبیدی سے پڑھی انہوں نے اب الوقت سے پڑھی انہوں نے دعوودی سے پڑھی انہوں نے فربری سے پڑھی انہوں نے ابن حمویہ سے پڑھی انہوں نے فربری سے پڑھی انہوں نے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردز بتل جوفی الامانی البخاری سے پڑھی انہوں نے حدیث شیخ حمیدی سے پڑھی اور انہوں نے حدیث شریف سفیان بن عیعنہ سے پڑھی انہوں نے یحیاء بن سعید انصاری سے پڑھی انہوں نے محمد بن ابراہیم تیمی سے پڑھی انہوں نے سہان حضرتِ القمع بن وقاس لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھی اور حضرتِ القمع بن وقاس لیسی فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث شریف حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر میں نے بولتے ہوئے سنا وہ فرماتے ہیں سمیت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما العمال بن نیات تمام عمال کا دار و مدار نیت پر ہے اکتیس واسطوں سے ہم نے یہ حدیث شریف جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی دنیا کا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہم نے رگویت فنا سنت سے پڑھا ہے ہم نے یجرویت فنا سنکرہ چاریہ سے پڑھا ہے اور انہوں نے پھر فنا دیو سے پڑھا ہے انہوں نے پھر فنا رشی منی سے پڑھا ہے انہوں نے پھر فنا مہنت سے پڑھا ہے اور انہوں نے پھر جناب وہ دیوی دیبتہ سے کرشن جی سے پڑھا ہے شف جی سے پڑھا ہے گنشا جی سے پڑھا کوئی بتا سکتا نہیں بتا سکتا یہ نصب یہ سلسلہ یہ واسطہ یہ صرف قرآن اور حدیث کا ہی ہو سکتا ہے چونکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن میرا کلام ہے میں نے نازل کیا ہے ہم نے نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی حفاظت اللہ کرتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کی باتیں جھوٹی نہیں ہوتی ہے حدیث کی باتیں جھوٹی نہیں ہوتی ہے وہ لا شک لا ریب ہے تو اسی لئے ہمارا قرآن کہتا ہے کہ من ترالے کیسے سمحالنا ہے دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے زندگی سے لوگ آ رہے ہیں لے کر جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں ان کے بھائی بھی آئے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی انہوں نے بھی کہا تھا کہ بادشاہ سلامت یوسف علیہ السلام تو پہچان گئے ان کے بھائی نہیں پہچان پائے جنہوں نے کومے میں ڈالاتا بچپن میں لیکن یوسف علیہ السلام چاہتے تو کیا کہتے ہیں اچھا you are a criminal because you have fell down pit کوئے میں ڈالا تم نے مجھے میں تم کو جیل میں ڈالوں گا نہیں سب بھائیوں کو بلا کر کے ان کو بھی بھر بھر کے دیا لو جاؤ بھائیوں کو بھی دیا اوروں کو بھی دیا یہ ہوتی ہے منسٹری آج کل منسٹری کس کے لیے ہے ادانی کے لیے ہے امبانی کے لیے ان چوروں کے لیے طاقت کا صحیح استعمال کیسے ہو پیسوں کا صحیح استعمال کیسے ہو ہمارے قرآن میں تو لوگ خامخہ کہتے ہیں کہ مولانا شریعت کے اندر قرآن کے اندر آج کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے قرآن میں اس کا سمدان ہے ہے فَإِن تَنَا ذَاتُم فِي شَيْن فَرُدُّو